بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آ سکے اتنے اور سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ والعزیز اس بات کو ہم بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ حضر بندگی میاں شاہ نعمت مپراز ابیدت رضی اللہ عنہ جو بادشاہ کی طرف سے جو مقام جو مرتبہ جو ملنا چاہیے تھا جو آپ کے والد کا جو منصب تھا وہ نہیں ملا جس کی وجہ سے آپ حکومت سے بغاوت کے لئے اتر آئے اور سرکشی کرنے لگے اور یہاں تک کہ معاملہ ختل اور غارتگری پر اتر آیا جو بادشاہ کا سب سے جو عزیز تھا اسی کے بیٹے کو آپ نے ختل کر دیا بادشاہ غصے میں آتا ہے اور آنے کے بعد پانسو سپائیوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے چاہے انہیں باندی بناو خید کرو یا ختل کر ڈالو کسی حالت میں بھی جو ہے وہ بچنا نہیں چاہے جب یہ خبر پہنچی اور بادشاہ کے سپائیوں کو اس بات کا علم بھی ہوا کہ آپ کہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں تو فوراں پانسو سپائیوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا تو فوراں وہاں سے نکل پڑے اور نکلتے ہوئے ایک مقام آیا اس مقام سانتیج کے نام سے مراپیات کرتے ہیں اس مقام پر آزان کی آواز آئی وہ آزان دائرہ مہدویہ سے تھی مہدی مہدن اسلام کے دائرے سے وہ آزان کی آواز آ رہی تھی شائع نعمت رضی اللہ عنہ بھوڑے کو روک دیتے ہیں ساتھیوں سے ارس کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو نماز کا وقت ہو گیا ہے آزان بھی ہو رہی ہے چلو ہم نماز ادا کرلے پھر آگے بڑھیں گے ساتھیوں نے کہا ان کے ساتھ میں رہنے والوں نے کہا پیچھے جو ہے بادشاہ کی سپائی پڑے ہوئے ہیں ہم آگے پڑھیں گے اگر رک جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں خیدی بنا دے یا ہمیں ختل کر دے ہمیں یہاں پر رکنا مناسب نہیں آگے بڑھنا مناسب معلوم ہوتا ہے پھر وہ آگے بڑھ گئے شائع نعمت رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے رک لیا آپ رک جاتے ہیں اور رکنے کے بعد آپ وضو کرتے ہیں پورے خشو اور خضو کے ساتھ وہ قیفت الگ تھی جو اس سے پہلے جو کر رہے تھے اب یہ قیفت الگ تھی پھر آپ نے نماز ادا کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اب نماز کی قیفت بھی الگ ہے پورے خشو اور خضو کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں جیسے یہ آپ نماز پر رہے ہیں کسی کا خوف نہیں ہے کسی کی آنے کا نہ آپ کوئی بندی بنانے کا نہ آپ کوئی ختل کر دے گا یہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں علم و فہم میں بھی یہ بات نہیں ہے نماز پورے فنا فلدہ کے اور اللہ تعالیٰ کے وجورس کی قیفت میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو عزیان مطلب سپاہی آتے ہیں دیکھتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی تھے جو شاہ نعمت کو دیکھے ہوئے تھے پہچانتے تھے مگر وہ بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں کوئی اللہ کا بھلا بندہ معلوم ہوتا ہے وہ نماز ادا کر رہا ہے یہ لوگ آگے بڑھ گئے ہوں گے چلو ہم آگے بڑھیں گے یہ کہہ کر پورے جو سپاہی آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان لوگ کو جو شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ کے جو ساتھی تھے ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے جو سزا تھی وہ مناسب انہوں نے یہاں جو ہوئی تھی شاہ نعمت تو وہی نعمت تھے مگر دیکھنے والے آنکھوں نے بھی دیکھ نہ سکے پہچان نہ سکی کیوں کیونکہ وہ نماز ادا کر رہے تھے اس قیفیت میں نماز ادا کر رہے تھے جو خشو اور خضو کی ایسی نماز ادا کر رہے تھے جو اللہ کے رنگ میں رنگے گئے تھے اللہ کے رنگ کو انہیں اختیار کر لیا تھا جو خطرہ خطرہ اس وقت رہتا ہے جب وہ دریا سے الگ ہوتا ہے جب دریا میں مل جاتا ہے تو وہ خطرہ خطرہ نہیں بلکہ دریا ہو جاتا ہے عزیدہ اگران مطرم یہی وہ نماز ہے ایک وسیلہ اور ایک راستہ بنتا ہے اس وقت میں مجھے ایک حدیث شریفہ یاد آئی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اچھی طرح سے وضو کر کے پورے خشو اور خضو کے ساتھ ان کو اور سجود کو پورے نہائیت ہی خشو اور خضو کے ساتھ ادا کرتا ہے تو نماز نمازی سے کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری اسی طرح حفاظت فرمائے جس طرح تُو نے میری حفاظت کی ہے اس کے بعد وہ نماز اپنے نور کے ساتھ بلند ہوتی ہے اور آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے نمازی کی سفارش کرتی ہے عزیزان مطرم نماز خود دعا کرتی ہے نمازی کے لیے جس انداز سے مجھے تُو نے ادا کیا جس انداز سے تُو نے میری حفاظت کی اللہ تیری حفاظت کرے یہی وہ بات تھی کہ اللہ نے نماز کی سننی نماز کی بدولت اللہ نے شاہِ نعمت رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر لی بادشاہوں کے سپاہیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر لی ایک بات کب ہوتی ہے یہ قیفیت کب ہوتی ہے پہلے تو عزیزان مطرم ہم جو نماز پر دل جمعی کے ساتھ پڑھیں گے وہ نماز اس میں محبتِ خدا ہو وہ نماز اس میں خلوص اور للہیت ہو عزیزان مطرم جب نماز ہم محبت سے ادا کی جائیں گے تو بے شمار خیوز و ورکات کا موجب بنتی ہے انسان جب اپنے خالق کے دربار میں بڑے عادیزی و انکساری سے آزر ہوتا ہے اور بڑی محبت اور توجہ سے نکور سجود اور خیام کرتا ہے تو پورا وقت اپنے پروردگار کی محبت میں ہوتا ہے یہی ایسی محبت ہے جس میں انوار تجلیات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس میں پر قلوس محبت اور شفقت حاصل ہوتی ہے جس میں روحانی خوشی اور دل کو سکون حاصل ہوتا ہے جو انسان کو سرفرازیاں اور رفتوں سے ہم کنار کرتی ہے جو بندے کو اپنے خالق سے ملا دیتی ہے یہی وہ نماز ہے جو فاصلہ جس سے سمیٹ جاتے ہیں دوریاں ختم ہو جاتے ہیں یہ غلام کو ایک ادنا غلام کو اس کے بادشاہ کے دربار میں شرفیابی حاصل ہوتی ہے اور لطف و کرم کے بارش ہوتی ہے اور اسی نماز سے پریشانیاں دور ہو جاتے ہیں تسلیم و رضا کی قیفت پیدا ہو جاتی ہیں نفس میں نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے دیکھا جائے تو یہ نماز یہ تصورف والی نماز یہ ولایت والی نماز کا ہر پہلوں ہر رنگ نماز کا صحیح اور پر قلوس ادائیگی میں پنہا ہے نماز میں نیک وقت کا اتقاف بھی ہے نماز میں مراخبہ بھی ہے نماز میں اخلاص بھی ہے نماز میں ذکر و فکر بھی ہے نماز میں ایک سوئی اور صفائی خل بھی ہے نماز میں تصور بھی ہے نماز میں غوشہ نشینی بھی ہے نماز میں عہد و پیمانہ بھی ہے نماز میں محبوب حقیقی سے محبت کے اخرار بھی ہے نماز میں توہید پر ایمان کا اظہار بھی ہے نماز میں کلمہ شہادت کی تجدید بھی ہے نماز میں برے کاموں کی تقزید بھی ہے نماز میں شریعت طریقت معرفت اور حقیقت کی جھلک بھی ہے نماز میں فنا اور بخا کا اشارہ بھی ہے نماز میں مجاہدہ اور تسکیہ نفس بھی ہے نماز میں مشاہدہ اور خرب الہی بھی ہے نماز میں محبوبِ قبریائی کی پیروی بھی ہے نماز میں پروردگارِ عالم کے نظرِ التفاد بھی ہے نہ مغرس یہ کہ نماز میں جن قیفیات سے انسان گزرتا ہے بلا شبا نماز کیا ہو جاتی ہے مومن کے لیے وہ میراج بن جاتی ہے مومن کے لیے وہ میراج بن جاتی ہے عزیزانِ مطرمِ ہی وہ بات تھی حضرت اندیمیہ شاہِ نحمت رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھے محبت کی وہ قیفیت تھی اس قیفیت سے لے کر یہ خدم آگے بڑھتے ہیں پہلے تدبیر ہے جو انسان کے ہاتھ میں ہے یعنی شاہِ نعمت رضی اللہ عنہ نے تدبیر اختیار کی اس کی بات تقدیر ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی تدبیر حضرت شاہِ نعمت نے اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حات میں جو تقدیر تھی نعمت سے شاہِ نعمت بنانے کی نعمت سے مخرازِ بدد بنانے کی نعمت سے دعفی بلائب بنانے کی وہ مخام عطا کرنے کی تو وہاں پر پہلے تدبیر اختیار کی تو تقدیر اللہ تعالیٰ ان کی بدل دیتا ہے جو شخص یاد رکھئے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں پیش خدمی کرتا ہے اسے محبت کا چاہے جواب کئی گناہ زیادہ محبت سے ملتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دورتا ہوا آتا ہوں یہی وہ بات تھی جب اللہ تعالیٰ نے شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ ان کو نماز کے وسیلے سے نماز کے ذریعے سے جب اللہ کی محبت میں ایک خدم بڑھے تو اللہ تعالیٰ دس خدم آگے بڑھتا ہے ان کو اپنے قربے میں مخام میں حاصل کر لیتا ہے ان کو وہ مخام اور رفتیں عطا کرتا ہے مہدیہ مہدر اسلام کے وسیلے سے اپنا دیدار سے بھی مشردہ فرماتا ہے اور ایسا مخام عطا کرتا ہے جس مخام کو انسان جو ہے بغیر مشقتوں بغیر اس کے فضل کے پہنچ نہیں سکتا پہرحال اللہ سے دعا ہے کہ حضرت کی اس نماز کے صدق و طفیل سے اے اللہ تو ہماری بھی جان و مال کی عزت و عبروں کی ہر طریقے زفاظت فرما زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما ہمیں بھی دل جمعی اور خضو والی وہ نماز جسے مہدیہ دہرہ میں جو ادا کی جاتی تھی وہ نماز ہمیں بھی وعدہ کرنی کی توفیق ادا فرما اے میرے مولا اور جو بھی ہم نیکی کر رہے ہیں اسے خبول فرما اور اس میں خلوص عطا فرما و آخرت و الحمدللہ رب العالمين